ایک عاشق کہتا ہے کہ دلیں بسمل مل 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 ملتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دلے پسل دبلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کوئی جب نات پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے دلے پسل دبلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کوئی جب نات پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور دیارے مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی مجھے عجوہ کلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تیارے مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی مجھے عجوہ کلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور چلو چلکر کرے چلکہ نبی کی شہر کا لوگوں سکونِ قلب ملتا ہے مدینہ یاد آتا ہے جو بھی نوٹ دیجئے گا وہ بلکل ٹائٹ نوٹ ہے کٹا پیٹا نوٹ بلکل نہیں چلے گا اس لئے کہ جلسوں میں لوگ کٹا پیٹا نوٹ زیادہ چلا گئے ہمارے علاقے میں ایک گاؤں سے بچے کو بھیجا گیا کہ جاؤ اللی پورو مارکیٹ سے سبجی لے آؤ بچاس کا نوٹ دے کے اس کی ماں نے بھیجا تو زائر صحابہ جب نوٹ کٹا ہے تو کون لے گا کون پاکل ہے کون لے گا بھائی وہ گیا پورے بازار میں گھونکے واپس آ گیا امی نے پوچھا بابو سبجی لائے گی نہیں کہ امی وہ پیسہ آپ نے دیا نوٹ دیا تھا وہ چلا رہی ہے تو کہا کیوں کہا پھٹا ہے تو کہا کہ اس کو پھیک دے تو امی نے کہا نہیں پھیک ہو نہیں کل نہیں پڑھ تو کھلانے کیا ملا شریف ہے کسی مولانا کو دے دیا جائے تو جو نوٹ کٹا ہو مولانا کو دیا جائے تو میں سب سے پہلے علاقے لیتا ہوں کہ ہم کو جو نوٹ دیجئے گا وہ بہت ٹائٹ میں ورنگا آپ اپنے چیز میں غالی پر وہ شیر اکمل نہیں ہوا ہمارے مہین الدین صاحب کے دلے دے بسمیل کلتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کوئی جمعان پڑھتا ہے مدینہ یاد آتا ہے تیار مصطفیٰ سے لوٹنے والا کوئی حاجی مجھے عجوہ کلاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور چلو چل کر کریں چرچا نبی کے شہر کا لوگو سکون قلب ملتا ہے مدینہ یاد آتا ہے چلو چل کر کریں چرچا نبی کے شہر کا لوگو سکون قلب ملتا ہے مدینہ یاد آتا ہے یہ عشق میں سارا جہان نات پڑھے زمین نات پڑھے آسمان نات پڑھے نبی کے اس میں سارا جہان نات پڑھے زمین نات پڑھے آسمان نات پڑھے نبی کے اس میں سارا جہان نات پڑھے خرید لائیا ہوں یہ سوچ کر ہدائی کے بخش میں چاہتا ہوں میرا خاندان نات پڑھے خرید لائیا ہوں یہ سوچ کر ادائی کے بخش میں چاہتا ہوں میرا خاندان نات پڑھے کافی تائم سے ہم اور آپ محترم بڑے بڑے زیشان نینی تالہ ناتی رسولی منافق کی احسار ہم اور آپ تمامی حضرات سرہ کر رہے ہیں میں آپ تمامی حضرات سرہ کر رہا ہوں بس آخری بزارش ہے اس کے بعد یہ شاہر اللہ تعالیٰ آپ اپنے گھر پہ ہوں گے میں اپنے گھر پہ اور جو لوگ جہاں سے آئے ہیں انشاءاللہ وہاں وہاں وہ تشریف لے جائیں گے آخری بزارش یہ ہے بس آخری بیانہ ہونے والا ہے اور آخری بزارش یہ ہے کہ جو لوگ جہاں بیٹھے ہیں وہی پر ایک منٹ کے لئے کھڑے ہو جائے جلدی سے جلدی سے کھڑے ہو جائیں بھائی کھڑے ہو جائیں بھائی آپ کو کھڑے ہو جائیں سب لوگ کھڑے ہو جائیں یہ بتائیے مفتی کمالکین صاحب اللہ نبی کو آپ لوگوں نے آتے ہوئے مین بشریف پتہ دیکھ لیا تو بغیر بولے چاہتے ہوئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ تقریف سننا چاہتے ہیں کہ صلاة و سلام ہو جائیں سلام پڑھنا چاہتے ہیں نبی کے ایسے سارا جہان نہ پڑے خرید لائے ہوں یہ سوچ پر حضائی کے بغیر میں چاہتا ہوں میرا کانگان نہ پڑے بس ایک شیف کروں گا اس کے بعد حضرت علامہ کمالکین صاحب اللہ چنہن لکنوں کو آپ کے حوالے کروں گا آلے رسول کی قدود کی ہے آلے رسول صاحب دیگر علمہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک آشک کہتا ہے کہ پیش کر کے ہی میرے سرکار کو دعوت کے پھول پیش کر کے ہی میرے سرکار کو دعوت کے پھول حضرت جابیر کے گھر میں کھلوٹے پھر کے پھول بابے چندر اس گھڑی قسمت پہ ترانے لگا جب کہا سرکار نے حسنائن ہے جندر کے پھول بابے چندر اس گھڑی قسمت پہ ترانے لگا جب کہا سرکار نے حسنائن ہے جندر کے پھول اور آلے رسول کی موجود کی ہے ایک آخری شیف دنے دین زندہ رسول زندہ ہے کربلا کے محفول زندہ ہے دین احمد پہ سرکار نے کو ابھی آلے رسول زندہ ہے دین احمد پہ سرکار نے کو ابھی آلے رسول زندہ ہے خطیبِ اہلِ سسدت ناشرِ مسلس کے آلہ حضرت امدتال خطبہ حضرت کے اللہ حضرتی کمال الدین صاحب اللہ لبنہ ہوئی چین ہمتے میں مطاجر کر رہا ہوں کہ حضورِ والا پرسے کتابت میں تشریف لائیں آئیے ہمارے اور آلے آپ کی محمان ہے بہت دونے چل کے تشریف لائیں آئیے اپنے ہاتھوں پہتھائیں اور اپنے محمان خطیب کا استجبال کریں نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ اولیاءِ قرآب فیضانِ اولیاءِ قرآب علماءِ اہلِ سنت ساداتِ قرآب نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت اہلِ سنت میں پذلِ باری ہے غوث و خاجہ کی فیض جاری ہے اس آٹوں کا پہلاو بڑا بھاری ہے دور تک یہ زمین تمہاری ہے نعو کعوض کی چھوڑتی میں اب آگے حضرت کی سمہ داری تاریخ بیٹے ہیں اگر خلاف میں ہونے تو جو جان تھوڑی ہے یہ سب سب ہوا ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے سبی کے خون ہے سامن یہاں کے مٹی میں کسی کے باپ ہندوستان تھوڑی ہے اگر سچائی ہے تو ذرا ہم نے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دے بھائی ماشاءاللہ سبی کے خون ہے سامن یہاں کے مٹی میں کسی کے باپ ہندوستان تھوڑی ہے تو منصور نبی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے میاں جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے تو ایک آل رسول کیا کہتے ہیں کہ رسول جہاں پہ کے جیسے کسی کی چان تھوڑی ہے میاں نا تے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے اور نبی کی نام لیوہ ہے نبی پر جان دے دے محمد نبی کے جان سے پڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے نبی کے نام لیوہ ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کے جان سے پڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے ہمارے قلیم بھائی بہت بور سلکی تشریف لائے ہیں چلسے میں قصبہ گورا چوکی وہ قصبہ جسے پورا ہندوستان جانتا ہے حضرت اللہمہ الحاج غلام مہدین صاحب اللہ سبحانی مدد ظلو نورانی علی رحمت الرزوان کے بیان آپ کے اس آبادی نہیں بلکہ پورے ہندوستان پیڑھونے آج بھی آپ آج سمان کیا جاتا ہے سنا جاتا ہے وہاں سے آپ تشریف لائے اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے یہ سب ہوا ہے کوئی آسان تھوڑی ہے سبی کے ہونہ شامل یہاں کے مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اور ایک آلِ رسول کیا کہتے ہیں کہ رسولِ پاک کے جیسے کسی کی شامل تھوڑی ہے میاں ناتِ نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے اور نبی کے نام لے وہاں ہے نبی پر جان دے دیں گے نبی کی جان سے پڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے تو ایک آشی کیا کہتا ہے کہ زمانے میں جسے کاغذ غلم دونوں میسر ہو وہ کاغذ اور غلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے خدا توفید دیتا ہے تو لب ہر کتھ میں آتے ہیں اب کوئی مصطفہ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت جھولت شارہ حضرت اللہ تعالیٰ علیہ کی خیوز و فرقہ سے ہم اور آپ تمامی حضرات مالہ مال ہونے کے لیے یہاں اگٹھا ہے ورنہ لوگوں کو قابطیں دی جاتی ہے لوگوں کو بھولانا جاتا ہے لیکن لوگوں کو تصریف نہیں لاتے ہیں اور ہاری انعیس ساتھ جب لوگوں کو آ بھی جاتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو آنے والوں پر احسان کر رہے ہیں ماذا اللہ اللہ سے رسول کے ذات پر احسان کر رہے ہیں نہیں میرے بھائی ہم لوگوں کو افسر جلدوں میں کہتے ہیں کہ خیالِ طائمہ مجھے بے قرار کرتا ہے نبی کی حکم کا جل انتظار کرتا ہے اور کوئی کرے نہ کرے ذکرِ شاپرِ محصر نبی کا ذکر کو پروبر بگار کرتا ہے